انہوں نے بھی لات منات عبال عزا عصاف نائلہ عطوں کے نام رکھے ہوئے تھے تو وہ بھی اصل بات یہی تھی کہ لات جو تھا وہ عجاج کرام کی بڑی خدمت کرتا تھا یلتو سوی کا ستو وطو بڑا کے ان کو پھلایا کرتا تھا اور بڑا عابد ظاہر تھا مر گیا تو اس کے نام پہ مطلب گیا اسی طرح عزا تھا اسی طرح وہ حبل تھا عصاف تھا نائلہ تھا حتیٰ کہ جب اللہ نے میربانی بھرائی مکہ فتح ہو گیا ہنین فتح ہو گیا تائف فتح ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا یہ عزا جو تھا رہی یہ تائف اور مکہ کے ترمیان میں مندل تھا کہ وہاں جاؤ اور اجزہ جو ہے اس ختم کرو اس کو یہ کہا بہت بڑی عبادتگاہ بڑی ہوئی ہے حضرت خالد میں ولید گئے دیکھا کہ بڑی 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 گاہ ہے اور خجوروں کے در انہیں ساری عمارتیں گرا ڈالی خجوریں کار ڈالی چٹی المیدان کر دیا واپس آیا اور حضور نے فرمی ہے ہاں کیسے ہی حضرت میں کہاں سنا میں ساری عمارتیں توڑ دی ہیں رخت کار دیئے ہیں انہیں کر نہیں اصل اجزہ کو تو تم نے ختم نہیں کیا نا نے کہا حضور مجھے اے تو وہاں کوئی اجزہ شدہ نظر نہیں آیا حضرت پھر دیا حضرت خلیق خالد میں ولید دوبارہ گئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے بڑی مکروش شکل ہے اور اس کے بال جو ہیں بڑے منتشر ہیں اور اس نے اپنے سروں میں مٹیاں ڈالی ہوئی ہیں اور وہ رو رو کے فریاد کر رہی ہے کہ یا عوضہ یا عوضہ ہاری مدد کر حضرت خالد میں ولید نے جا کے تلوار سے بارکے اس کی گردن کوڑا دی واپس آیا آپ نے ہاں تلکل عوضہ یہی تو ہے جس کو یہ مدد مانگتے تھے وہ بظاہری عورت ہی اصل عوضہ عورت اور ان کو ان کی مدد پر اتنا یقین تھا کہ جنگ اہد کے موقع پر جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو شکست ہو گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے رحمتیں تو جہاں زخمی ہو گئے تو عبو صوفیان اس دور میں کافر تھا اور وہ کافروں کی فوج کا سلطار بن گیا تھا لڑائی کے لئے تو اس نے بڑے زور سے نعرہ لگایا پہلے تو اس نے پوچھا حل فیکم محمدن صلصو بھئی حضور محمد مصطفی ہیں حضور نے فرمائے جواب نہ دو اس نے پھر پوچھا حل فیکم محمدن حضور نے فرمائے جواب نہ دو اس نے پھر تیسرے دفعہ بکارا حل فیکم محمدن صلصو کہ تم میں محمد مصطفی ہیں حضور نے فرمائے کوئی جواب نہ دو اب عبو صوفیان خوش ہو گیا ابھی حضور بھی شہید ہو گئے تو اس نے بڑے زور سے نعرہ لگایا اعلو حبل آج حبلتو نے ہماری مدد کی اور تیرے بجاری کامیاب ہو گئے حضور بھاگ نے سیدنا عمر ربی اللہ عنہ وہ کوئی اشارہ فرمائے کیونکہ حضورت عمر جو تھے نا کہانا جہید صوت آپ کی آباد بہت بلند تو اس نے جب دوبارہ کہا اعلو حبل تو حضورت عمر نے جواب دی اللہ اعز و اجل اب صوفی ابو صوفی آن نے اب دوسرا نعرہ لگا لنالوزا ولاوزا لکم آج وزہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے حضورت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دی اللہ مولانا بلا مولا لکم تو مکہ والوں کا بھی یہی آن تھا انہوں نے بھی وہ اشخاص جو صالحین فوت ہوگئے ان کی شکلیں بنائے ہوئی تھی اچھا بال تو ایسے بھی تھے اللہ رحمت کرے کہ اصاف اور نائلہ جو ہیں ایک ملتہ اصاف اور نائلہ عورت تھی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ انہوں نے قابت اللہ کے اندر داخل ہو کے زناح کیا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا وہ دونوں پتھر بن گیا تو پہلے تو عبرت کے لیے ان کو قابت اللہ کے دروازے کے ساتھ رکھا گیا پھر مقام ابراہیم کی جگہ رکھا گیا عبرت کے لیے کہ دیکھو ان نے گناہ کیا اللہ کے حرم کی توہین کی ہے قابت اللہ کی عظمت سے کھیلے ہیں دن میں کیسے عذاب آیا ہے کہ لوگ ٹوے ہیں پھر انہوں نے ایک کو صفا پہ رکھ دیا اور ایک کو مروہ پہ رکھ دیا کچھ عرصہ گدرا تو ان کے بعد والی نسل جو تھی انہوں نے ان کی بھی پوجہ شروع کر دی یہ بھی خدا ہے یہ کوئی انہیں کتابوں کی یا انہوں نے کسی افسان نہیں قرآن ہے لَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَوْكَ وَنَسْرًا حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی کہ خدا کے بندو اللہ کی عبادت کرو انہوں نے کہا خبردار نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آنا تم وَدَّ سُوَاعِ يَغُوسَ يَوْكَ نَسْرًا کو بلکل نہ چھیڑنا اپنے عقیدے پہ قائم رہنا حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً ساڑھے نم سو سال تک دعوت دی الف سنتاً اللہ خمسین آمن لیکن قوم جو تھی وہ بادلہ ہے آخر نوح علیہ السلام ہم سے بائیوس ہو گئے اور انہوں نے ابنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے فریاد کی کہ یا اللہ انی دعوتہم لیلن ونہارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا وَسَابِعَهُمْ فِي آزَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْسِعَابَهُمْ جب میں ان کو توحید کی دعوت دے تو میرا آقا یہ کانو میں انگلیاں چھونس لیتی ہیں کہ آباد ہی نہ آئے اور سر پہ کپڑا ڈال لیتی ہیں میری شکل بھی دیکھ رہنی چاہتے ہیں سُمَّ اِنِّي دَعوتُهُمْ جِهَارًا سُمَّ اِنِّي اَعْلَمْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا لیکن اب مجھے کوئی توقع باقینی نہیں اس لیے میرا مولا میں دعا کرتا ہوں کہ ربِ اللَّا تَدَرْ أَلَّا الْأَرْبِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيْعَارًا اب ان کافروں کی مشرقوں کی وسلیوں کی ایک گھر بھی باقی نہ رہے ان پر اپنا عذاب نادل فروا اگر آپ نے ان کو زندہ چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گبرا کرتے رہیں گے وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اور آگے جن کی نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی کافر ہوں گے فاجر ہوں گے وہ بھی انہی کے عقیدے پہ ہوں گے تو یہ ابتدہ ہے یاد رکھیں شرق کی کہ ابتدہ جو ہے وہ یہی ہوئی حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ لانت کرے جنہوں نے اِذَا مَا دَفِيهِمْ عَبْدٌ صَالِحٌ اگر کوئی نیک آدمی فود ہو جائے فوراً اس کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے